ایشو اپنی سیوہ آرمب کرتا ہے شیطان کی پرکشاؤں کا انکار کرنے کے بعد ایشو واپس گلیل کے شیطر میں آیا یہی وہ ستھان ہے جہاں وہ رہتا تھا پویتر آتما اسے بہت سامرت دے رہا تھا اور ایشو ایک ستھان سے دوسرے ستھان کو گیا اور لوگوں کو شکشہ دی سبھی نے اس کے بارے میں اچھی باتیں کہیں ایشو ناصرت نگر میں گیا یہ وہ گاؤں ہے جہاں وہ اپنے بچپن میں رہا کرتا تھا سبت کے دن وہ آرادنا کرنے کے ستھان پر گیا اگوہ نے اسے یشایہ بھوشوکتہ کے سندیشوں کی ایک پستک دی وہ چاہتے تھے کہ وہ اس میں سے پڑھے اتحہ یہیشو نے اس پستک کو کھول کر اس کے ایک بھاگ کو لوگوں کے لیے پڑھا یہیشو نے پڑھا پرمیشور نے مجھے اپنا آتما دیا ہے تاکہ میں کنگالوں میں سوسما چار پرچار کر سکوں اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو سوتنطر کروں اندھوں کو پھر سے درشتی پردان کروں اور ان کو چھٹکارہ دوں جن کو دوسرے لوگ کچل رہے ہیں یہ وہ سمئے ہیں جب پرمیشور ہم پر کرپالو ہوگا اور ہماری سہیتہ کرے گا پھر یشو بیٹھ گیا سب لوگ اسے بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے وہ جانتے تھے کہ پویتر شاستر کا جو بھاگ اس نے ابھی پڑھا تھا وہ مسیح کے بارے میں تھا یشو نے کہا جو باتیں میں نے ابھی تمہارے لیے پڑھی ہیں وہ اس سمئے گھٹت ہو رہی ہیں سب لوگ چکت تھے انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا پتر نہیں ہے تب یشو نے کہا یہ سچ ہے کہ لوگ کسی ایسے بھوشکتہ کو کبھی سوکار نہیں کرتے جو ان کے نگر میں پلا بڑا ہو ایلیا بھوشکتہ کے سمئے میں اسرائیل میں بہت سی ویدوائیں تھیں پرنتو جب ساڑھے تین ورش تک بارش نہیں ہوئی تو پرمیشور نے ایلیا کو اسرائیل میں کسی ویدوائی کی ساہتہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا اس کے بجائے اس نے ایلیا کو کسی انی دیش کی ویدوائی کے پاس بھیجا یشو نے کہنا جاری رکھا اور ایلیشا بھوشکتہ کے سمئے میں اسرائیل میں بہت سے لوگ چرم روگ سے پیڑی تھے پرنتو ایلیشا نے ان میں سے کسی کو بھی چنگا نہیں کیا اس نے کیول اسرائیل کے شطرووں کے سینہ پتی نامان کو چنگا کیا پرنتو جو لوگ یشو کو سن رہے تھے وہ یہودی تھے اس لیے جب انہوں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا تو وہ اس پر کرودھت ہوئے ناصرت کے لوگوں نے یشو کو پکڑ لیا اور اسے آرادنا کے ستان سے گھسیٹ کر باہر لے گئے وہ اسے مار ڈالنے کے لیے نیچے فیکنے کو ایک چٹان کے سیرے پر لے گئے پرنتو یشو بھیڑ میں سے نکل گیا اور ناصرت نگر کو چھوڑ کر چلا گیا پھر یشو سارے گلیل کے شیطر میں گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پاس آئی وہ ایسے بہت سے لوگوں کو لے کر آئے جو بیمار اور وکلانگ تھے ان میں سے کچھ دیکھ چل سن یا بول نہیں سکتے تھے اور یشو نے ان کو چنگا کیا اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ یشو کے پاس لائے گئے جن میں دشتاتمائیں تھیں یشو نے دشتاتماؤں کو ان میں سے نکل جانے کا آدیش دیا وہ دشتاتمائیں اکثر چل لائیں تو پرمیشو کا پتر ہے بھیڑ کے لوگ چکت تھے اور انہوں نے پرمیشو کی ستوتی کی پھر یشو نے بارہ پرشوں کو چنا جن کو اس نے اپنے پریریت کہا ان پریریتوں نے اس کے ساتھ یاترائیں کی اور اس سے شکشہ پرابت کی موسیقا کی